السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین اکرام پچھنی ویڈیو میں ہم نے آپ کو جنگ خندق کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی تھی آئیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو سرہ خدائی بیعہ کے بارے میں بتائیں گے کہ اس میں کتنے مسلمان شرکت کیے تھے اور سرہ خدائی بیعہ کیوں پیش آیا تھا اور کتنے ہجری میں پیش آیا تھا آئیے ویڈیو کے شروعات کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے گزارش یہ ہے کہ پوری ویڈیو کو ضرور سنیں تب جا کر کے آپ کو پوری بات صحیح معلوم ہوگی اور اس ویڈیو کو پورا سننے سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو بہت سارے دین کی نئی نئی باتیں اور اسلامی تاریخ کے بارے میں جنکاری ہوگی آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں مکہ مسلمانوں کا محبوب وطن تھا یہاں سے وہ زبردستی نکالے گئے تھے لیکن سب رشتدار یہی تھے بعضوں کے بال بچے بھی اب تک مکہ ہی میں تھے مسلمانوں کو مکہ چھوڑے ہوئے کئی برس گزر گئے تھے اس لئے ان کو وطن کی یاد ستا رہی تھی یہاں کی ہر چیز یاد آتی تھی اس کے علاوہ وہ بیت اللہ شریف ان کا قبلہ تھا برسوں سے اس کی زیارت اور حج سے محروم تھے اس لئے جنگ خندق کے بعد جنگ خندق کے ایک سال کے بعد یعنی سن چھے ہجری میں صلح خدیبیہ کا واقعہ پیش آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ معاہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور احرام سے فارغ ہو کر کسی نے بال کتائے کسی نے حلق کرایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے اور اس کی چابی آپ کو دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان فرمایا تو سب نے کہا انبیاء اکرام کا خواب تو وحی ہوتا ہے وقت کی تعیم نہ تھی اکثر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ فتح مکہ کا دن وہ سمجھتے ہیں جب وہاں مسلمانوں کا قبضہ ہوا جب کہ ہم یوم حدیبیہ کو فتح مکہ کا دن سمجھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرقاب اکثر غیات کے مطابق چودہ سو صحابہ اکرام تھے اور تلوانوں کے علاوہ کوئی اسلحہ بغیرہ نہ تھا قربانی کے جانور بھی تھے اور جل حلیفہ سے احرام باندھ لیے گئے تھے جہاں آج کل خوبصورت مسجد ہے جب اہل مکہ کو خبر ہوئی تو انہوں نے یہ مصورہ کیا تغراب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے عمرہ ادا فرمایا تو اہل عرب میں ہماری سبقی ہوگی اور لوگ جانیں گے کہ مسلمان ہم پر غالب آگئے لہٰذا انہیں روکنا چاہئے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور حد حرم سے باہر پراؤں ڈال دئیے کہ حد حرم میں داخل نہ ہونے دیں گے طائف کا قبیلہ بن سقیف بھی ساتھ مل گیا اہل مکہ کے سالار حضرت خارج رضی اللہ عنہ تھے جو اس وقت تک اسلام نہ لائے تھے چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیبیہ پر پہنچے تو روکا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادہ بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دستہ دے کر کفار کے مقابلے میں صف بندی کا حکم دیا اسی درمیان نماز زہر کا وقت ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز زہر عدا کی اہل مکہ دیکھتے رہے جب فارغ ہو گئے تو حضرت خالد نے کہا کہ ہم نے موقع کھو دیا مگر خیر ابھی ان کی دوسری نماز کا وقت ہو جائے گا جب یہ سارے سجدے میں ہو تو ٹوٹ پرنا چاہیے مگر اسی آن صلات الخوف کا حکم نازل ہو گیا کہ ایسی صورت میں لشکر کو دو حصوں میں بانت کر ہر حصے کو دو دو رکعت پرنے کو مل جائے کرتے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بھی صادر ہوا کہ پانی پر کفار قابض تھے اور جہاں مسلمان تھے وہاں ایک کونہ تھا جس میں بہت معمولی پانی رہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کلی کر کے ڈال دی اور فرمایا میرا یہ تیج اس میں گار دو اس قدر پانی آیا کہ لبا لب بھر گیا اور لوگوں نے اوپر بیٹھ کر برطن بھرے باتچید شروع ہوئی اہل مکہ کا وفد حدیل بن وقار ورقہ بن جو بعد حدیل بن ورقہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے کہ سر کردگی میں حاضر ہوا کہ قریش آف صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہونے دیں گے لہذا آف صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو جائیں تو یہ جنگ تل سکتی ہے محترم سامعین اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جنگ کے ارادے سے تو نہیں آئے عمرہ ادا کرنے آئے ہیں اب اگر کوئی زبدستی روکے گا تو جنگ ہوگی حرم کا داخلہ تو سب کے لئے ہے اور قریش کو تو ان جنگوں میں کمزور کر دیا ہے وہ چاہیں تو ایک مدت تک ہمارے ساتھ صلح کر لیں اور ہمیں اہلِ عرب کے لئے چھوڑ دیں اگر وہ ہم پر غالب آ گئے تو ان کا مقصد پورا ہوا اور اگر ہم اہلِ عرب پر غالب آ گئے تو انہیں تیاری کا وقت مل جائے گا پھر جو چاہیں کریں اسلام لائیں یا جنگ کریں محترم سامعین اکرام انہوں نے واپس جا کر بات کی تو لوگ سننے کو تیار نہ تھے تب بنو ثقیف کے سردار عربہ بن مسعود ثقفی نے کہا یہ بات درست ہے مجھے جانے دو میں بات کر کے آتا ہوں وہ آئے اور عرج گیا کہ آپ نے قریش کو تباہ ہی کر دیا تو یہ اچھی بات نہ ہوگی کبھی دنیا میں کسی نے اپنی قوم کو تباہ نہیں کیا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے تلخیبی ہوئی بری اثناء وہ حالات کا مشاہدہ کرتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تو سب خاموش ہو جاتے انہوں نے پلٹ کر اہل مکہ سے کہا میں نے روم اور اس پار کے شہنشاہوں کے دربار دیکھے ہے مگر ایسی محبت اور جان ساری وہاں نظر نہیں آئی وہ لوگ احرام میں ہیں قربانی کے جانور ساتھ ہیں انہیں عمرہ کر لینے دو مگر قریش نہ مانے تو وہ الگ ہو کر چلے گئے اس طرح سے شفارت چلتی رہی دری اثناء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ میں سرداروں کے پاس بات کرنے کو روانہ فرمایا اور مسلمانوں کو تسلی دینے کا فرمایا جو مجبوری اور معذوری کے بعض حجرت نہ کر سکتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا لشکر کفار کے پاس پہنچے ایک ایک سردار سے ملے اور وہیں بات دہرائی مسلمانوں سے ملقات کر کے انہیں تسلی دی آپ رضی اللہ عنہ تین رات مکہ مکرمہ میں رہے قریش نے کہا آپ رضی اللہ عنہ تواف کر سکتے ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کریں دری افنا قریش نے ستر کے قریب آدمی گھات لگانے کو بھیجے جنہیں صحابہ اکرام نے گرفتار کر لیا اس کے بعد چھوٹی سی جھرپ ہوئی اہل مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اور چند اور مسلمانوں کو جو وہاں پہنچ گئے تھے روک لیا اور مشہور ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کر دیئے گئے ہیں رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع فرما کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت بر بعیت لی کہ جنگ کی صورت میں موت تک سب لریں گے کوئی ہتھیار نہیں ڈالے گا اور فرمایا کہ یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے اہل مکہ مرعوب ہو گئے اور مشورہ کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں واپس جائیں گے کہ یہ لوگ نہ کہیں کہ ہمارے رکے نہ رکے تو اگلے ساز تشریف لاکر عمرہ کریں اور تین روز مکہ میں گزاریں چلانچہ سحیل بن عمرو یہ پیغام لے کر حاضر ہوئے اور کافی بات چیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ منظور فرما لیا اور لکھا جانے لگا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے معاہدہ لکھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سحیل نے اعتراض کیا کہ ہم ان کلمات کو نہیں جانتے وہی لکھیں جو پہلے لکھا جاتا تھا بسم کا اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نے مان لیا اور فرمایا کہ لکھو یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس پر وہ کہنے لگا کہ محمد بن عبداللہ لکھیں کیونکہ ہم آپ کو رسول مان لیں تو جھڑا کس بات کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ سے فرمایا کہ مٹا کر اس طرح لکھ دو تو حضرت علیہ نے سرابہ احتجاج بن گئے کہ میں آپ کا نام نامی کیسے مٹا سکتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ لے لیا اور اس پر لکھ دیا جس کا ترجمہ یہ ہے یہ معاہدہ محمد بن عبداللہ اور سحیل بن عمر کے درمیان ہے دس سال باہم جنگ نہ کریں گے اور سب لوگ پر امن رہیں گے ایک دوسرے پر چرائی اور جنگ سے رکھ جائیں گے پھر مزید یہ شرائط رکھی گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے واپس جائیں گے اگلے سال تشریف لائیں گے نیز ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی کفار میں سے ولی کی اجازت کے بغیر مسلمانوں کے پاس جائے تو وہ واپس کیا جائے گا جبکہ اگر کوئی مسلمان اہل مکہ کے پاس آ گیا تو یہ واپس نہ کریں گے نیز اہل مکہ کے علاوہ سب عرب آزاد ہیں جس کا جی چاہے اہل مکہ کے عہد میں داخل ہو اور جو چاہے وہ مسلمانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہو جائے محترم سامعین اکرام شرائط صلح ایسی تھی کہ جیسے مسلمانوں نے دب کر صلح کی ہو صحابہ اکرام کو بہت رنج ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں اللہ کا رسول ہوں اور میرا خواب ضرور پورا ہوگا اسی درمیان حضرت ابو جندل جو اسی سحیر کے بیٹے تھے اور مسلمان ہو چکے تھے مگر اس نے انہیں قائد کر رکھا تھا اور عزید دیتا تھا بھاگ کر وہاں پہنچ گئے مسلمانوں نے پناہ میں لے لیا مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جندل صبر کرو اللہ تمہارے اور دوسرے مسلمانوں کے لیے بہت جلد راستہ کھننے والا ہے اس فرمان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا معاہدے پر دستخط ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دستخط کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کر آیا قربانی دی اور احرام کھول دیا جنانجا سب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہی کیا اور واپسی شروع ہوئی راستے میں کھانا ختم ہو گیا مقام عصفان پر قیام ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستخان بشاہ کر دعا پرین اور سب کو کھانے کا حکم دیا اس سفر سے واپسی پر صلح فتح نازل ہوئی محترم سامعین اکرام یہ تھی صلح حدیبیہ کا واقعہ انشاءاللہ آپ کو دوسری ویڈیو میں اچھی معلومات میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں میں اپنے رشتداروں میں ضرور شیئر کریں خدا حافظ